یہ بس ڈراما سیگل نیلی زندہ ہے ایپیسوڈ 3 پرومو میں دکھایا جاتا ہے سنبھل آ کر منال سے پوچھے گی کہ منال ہمیں بتاؤ اس گھر میں کتنے لوگ موجود ہیں جس پر منال کیاونٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کی ماں اس بات میں اس کی ہیلپ کرے گی کہ ماما ہے بابا ہے اور تم ہو تین ہو گئے اور ماں سی آنٹی ہے چار اور سامنے ہی کھڑی نیلی منال سے کہے گی منو مجھے کاؤنٹ نہیں کرو گی جس پر منال اس کی طرف دیکھتی ہے اور اپنی پانچویں انگلی بھی کھول دیتی ہے اور اب سنبھل ڈر جاتی ہے اور وہ منال سے پوچھتی ہے منال مجھے بتاؤ ہمارے گھر میں ہم چار لوگوں کے علاوہ پانچویں کون ہیں جس پر منال چھپ کر جائے گی اور اب سنبھل بہت فکر مند ہے اس بارے میں کہ اب کیا ہوگا کیونکہ امان تو اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا کہ اس گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے جس کو منال دیکھ سکتی ہے وہ کتنی دفعہ امان کو یہ بات سمجھا چکی ہے لیکن امان کو یہ بات ہرگز بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے گھر میں غیر معمولی حلچل ہوتی ہے کبھی اچھی اور خود ہلنے لگ جاتی ہے کبھی جھولے کبھی کچھ ہوتا ہے تو کبھی کچھ اس بات کو سنبھل نوٹ کرتی ہے اور منال کو تو سب کچھ بتا ہے لیکن منال کچھ نہیں بتا رہی اور وہاں پر موجود ماسی کو بھی سب بات کا پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز موجود ہے لیکن جیسے ہی امان کے سامنے سنبھل کچھ بھی بتانے کی کوشش کرتی ہے تو ہر چیز بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور سارا الزام سنبھل پر آ جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ سنبھل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے تم غلط سوچ رہی ہو وہ ماسی جو کہ سنبھل نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہ سنبھل سے کہتی ہے کہ کچھ گیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں شیطانی گوتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے سنبھل پہلے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور اسی وجہ سے وہ زیادہ ڈر جاتی ہے لیکن وہ ماسی بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے ویورز اب آپ کے خیال میں کہ امان کو سنبھل کا یقین کرنا چاہیے یا اس کو واقعی میں کسی سیکیٹریسٹ کے پاس لے کر جانا چاہیے سنبھل کو اور اس کو دکھانا چاہیے کہ سنبھل کی ذہنی توازم ٹھیک نہیں ہے اپنی قیمتی رائے کچھار کمٹ سیکشن میں ضرور کریں مزید ڈرامات پرمو کے لیے چلو کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں تینکیو